آئیڈیل گھٹیا بھی ہو سکتا ہے بڑھیا بھی ہو سکتا ہے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے مثلا سب سے گھٹیا آئیڈیل کیا ہے اپنی ذات اپنا مفاد اپنا علوف گویا کہ اس کا آئیڈیل اپنی ذات ہے ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ دولت ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ عزت ذات کے لیے زیادہ اقتدار یہ بھی ایک مقصد ہے یہ بھی ایک نصب علیہ یہ گویا کہ انسان اپنی شخصیت کے گدھ گھوم رہا نتیہ کیا نکلے گا یہ انسان کیا ہوگا جھوٹا ہوگا دغاباز ہوگا دھوکہ دے گا بائی ہوک اور بائی پروک یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا مقصد ہے دنیا میں سر بلند نہیں جیسے کہ سور قصص کے آخر میں کہا گیا ہے لا يريدون علوم فی النارد و لا فصاد یہ زمین میں بلندی حاصل کرنا اس سے تو فساد نہ ہوتا وہ کیوں چاہے میں کیوں نہ اونچا ہو جاؤ تو اپنی حریم ذات ہی کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو اس آئیڈیل پر ہے وہ اخلاقی اعتبار سے انتہائی گھٹیا ہوگا اس لیے کہ قرآن کہتا نفس جو ہے وہ تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے دولت مطلوب بن گئی مقصود بن گئی تو بائی حک اور بائی کرک لہٰذا گھٹیا ترین آئیڈیل ہے انسان کا اپنا نفس اس سے ذرا بلند تر سطح پر جسے ہم کہتے ہیں قوم پرستی وطن پرستی اگر پرسن ہے ریالی نیشنلسٹ پرسن تو نیشنلسٹ قوم پرست پہلا آدمی کون تھا خود پرست لیکن یہاں اس سے ذرا بلند تر ہو گیا معاملہ میں اپنی قوم کے لیے مہدت کروں گا قوم کی سربنندی کے لیے قوم کی آزادی کے لیے قوم کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بہتر کردار وجود میں آئے گا کہ نہیں یہ شخص جو ہے اپنی قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا باقی دنیا سے بولے گا تو وطن پرستی یا قوم پرستی ایک نسبتا ہائر آئیڈیل ہے اس سے اوپر ایک اور ہے ہیومنزم انسان دوستی انسان سے دوستی ہونی چاہیے انسان محبوب ہونا چاہیے تمام انسان انسان سے محبت کر چھوڑ لیں کہ وہ ہمارے مجھترینے والا ہے یا نہیں یہ ہیومن بھی ہو واقعیتا ہیومنزم ہونا آسان کام نہیں ہے لیکن ہیومنزم جو ہے اس کے اندر بھی انسان کی محبت تو آ جائے گی انسان مطلوب ہو جائے گا اس کا اور اس اعتبار سے وہ قوم پرست اور وطن پرست سے برتر ایک شخصیت ہوگی لیکن باقی کائنات ہیوانات اس کے اندر اس کے لئے تو کوئی محبت اس کے اندر نہیں ہوگی اس کے لئے کوئی شفقت نہیں ہوگی ہیومنزم ہیومن دیگز کے لئے اس سے اوپر ایک اور ہے اور وہ ہے کسی نظریے پر انسان کی نگاہ جم جائے کہ انسان کی فلاہ کومنزم میں ہے ظلم کا خاتمہ کومنزم میں ہوگا لہٰذا اس کومنزم کے لئے اس کو فروغ کے لئے اس کو عام کرنے کے لئے اس کے پھیلانے کے لئے لوگوں کو قائل کرنے کے لئے تن نن دھل لگا رہے ہیں پھر جن لوگوں نے مان لیا ہے انہیں اورگنائز کر رہے ہیں سیلز سیلز بن رہے ہیں جانے دے رہے ہیں فائرین سکویٹس کے سامنے کھڑے ہوگا سینہ کھول کر گولیاں کھا رہے ہیں یہ سب کیا ہے ایک تصور ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستیل اٹھائی جاتی ہے اب ایک ہی چھلانگ ہے خدا پرستی highest idea یہ ہے جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا ہے یہ اصل میں تشبیح سمجھئے آپ ایک اونچی فصیل پہ چڑھنا چاہتے ہیں کمند ہوتی تھی کچھلی زمانے میں اب کمند کو پہلے پھیکنا پڑتا ہے آپ کا زورے بازو ہونا چاہیے جب آپ پھیکے کے اونچا جا کر لگ جائے وہاں پر تو یوں سمجھئے کہ پہلے انسان کو اپنے ذہن سے اپنے فکر سے اپنی سوچ سے اپنا ideal معین کرنا ہوتا who is my ideal میرا نفس no میرا وطن میری قوم no human beings no he is my ideal اللہ کو جس نے ideal بنا لیا اللہ منزل ماں کی بریاض یہ ہے highest ideal اور اس کی مکمل بثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے موسیقی موسیقی